بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فریگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا برینڈ کی یہ فرس فریگرنس ہے جو کہ میں اپنے چینل پر ریویو کر رہا ہوں اس کے برینڈ کا نام ہے جو وائ اور اس فریگرنس کا نام ہے پرائیویٹ لیبل میں پہلے آپ لوگوں کو اس کا باکس دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یس پاکستان میں یہ ایزیلی وی لیبل ہے وقاس آمد سے آپ کو مل جائے گی لیکن باقی کنٹریز میں آپ دیکھ لیں نیش برینڈ ہے زبردست برینڈ ہے اور مجھے اس کی خوشبویں استعمال کرنے کے بات سمجھائی یہ برینڈ بہت ہی مطلب اس کو ٹرائے کرنا چاہیے اس برینڈ کی جو سب سے پاپولر فریگرنس ہے وہ ہے سیکیڈیلی کیو سیکیڈیلیک یا سیکیڈیلی کیو مطلب جو سپیلنگ ہے انڈ پہ کیو یو ای وہ اس کو سیکیڈیلی کیو بنا دیتے ہیں بارال سیکیڈیلیک یا سیکیڈیلی کیو اس برینڈ کی سب سے پاپولر فریگرنس یہی ہے لیکن آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ مجھے سمہو سیکیڈیلیک سے زیادہ پسند آئی اور اس فریگرنس کا نام ہے پرائیویٹ لیبل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا وینڈو سا بنا ہوئا ہے اس کے اندر پلاسٹک لگا ہوا ہے اور اس پلاسٹک کے اندر سے آپ کو فریگرنس کا نام نظر آ رہا ہے پرائیویٹ لیبل اس کا جو باکس ہے وہ سمہو آپ دیکھ سکتے ہیں کروکوڈائل سکین ٹائپ سکین سکین ٹائپ ہے یہ اس کا باکس اور اس کا باکس اس کے پرائیویٹ لیبل جہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے اپوزیٹ ایک چھوٹا سا سٹرپ ہے جس کو آپ کھینچیں گے اور یہ باکس نکل آئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس اس طرح ہے مطلب یہ ختم اس کا کام ختم اور اس کے اندر سے یہ باکس نکلا اور اس باکس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں باٹل پڑی ہے جو کہ بہت زیادہ سنگ فٹ بلکل ڈھیلی سی پڑی ہے لیکن سٹل اس باٹل کو اٹھانے کے لیے انہوں نے ایک سٹرپ ایک اور دی ہوئی ہے جس سے آپ اس باٹل کو اٹھا سکتے ہیں میرا نہیں خیال اس کی ضرورت کوئی خاص تھی بس انہوں نے ششکے کے لیے لگا دی تو لگا دی اور یہ رہا اس کا باکس ختم باکس کی کانی ختم یہ رہی اس کی باٹل باٹل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی زیادہ لوز ہے مطلب آپ اس کو اس سے اٹھا نہیں سکتے اٹھا سکتے ہی نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ اتر جاتی ہے یہ اس کی کیپ ہو گئی اور یہ اس کا سلور کلر کا سپریر ہو گیا اچھا اس سائیڈ پہ بھی کچھ نہیں لکھا ایک سائیڈ پہ برینڈ کا نام لکھا ہوا ہے جو کہ جو وائ ہے اور ایک سائیڈ پہ اس فریگرنس کا نام لکھا ہوا ہے which is private label اور بہت ہی different سی باٹل ہے نیچے سے آپ کو بلکل straight لگے گی لیکن اوپر سے یہ آپ کو بڑی different سی باٹل لگتی ہے آپ یہ curves دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ سے بھی curves دیکھ سکتے ہیں اور اس سائیڈ سے بھی curves دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے دونوں سائیڈوں سے یہاں پہ curves ہیں 100 ml کی باٹل ہے yes 100 ml کی باٹل ہے یہ اور یہ رہی اس کی total presentation بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں تو خوشبو کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اتنا بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ہاں somehow somehow اس نے مجھے somehow اس نے مجھے black afghanوں کی یاد دلائی یاد دلائی لیکن جب میں نے سائیڈ بائی سائیڈ دونوں کو لگا کہ چکے تو مجھے لگا نہیں 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 یہ black afghanوں سے بہت ہی زیادہ different ہے بلکہ میرا دل کر رہا ہے میں اس کو ایک سپری لگاؤں بھی اس کے initial notes میں جب بھول چکے ہیں کیونکہ اس کے زیادہ changing نہیں تھی اس کے اندر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج live اس کو demonstration کر رہا ہوں اس کو چیک کر رہا ہوں اور yes start میں آپ کو literally چبائی ہوئی چھالیا اور dust کی خوشبو آئے گی چبائی ہوئی چھالیا جو ہوتی ہے وہ اس کی خوشبو پھیکی سی ہوتی ہے اور ڈسٹی بھی ہوتی ہے اور somehow ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی آپ کو ووڈی خوشبو اس میں سے آتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری خوشبو آپ کو آتی ہے وہ باقاعدہ گرد مٹی اور دھول کی خوشبو آتی ہے جو کہ اس کو ایک elegant elegant خوشبو بنا دیتی ہے ڈسٹ پلس چھالیا کی بہت ہی کمال کی خوشبو اور second phase میں جب یہ پہنچتی ہے second phase میں جب یہ جاتی ہے اچھا یہ میرے خیال میں first time ہوا ہے کہ میں نے مجھے اس کے initial notes بھول گئے تھے تو میں نے آپ کو ایک fragrance لگا کے میرے خیال میں first time define کر رہا ہوں notes تو yes initially آپ کو ایک چبائی ہوئی چھالیا پلس ڈسٹ کی خوشبو اور ہلکی پھلکی spicy گرم مسالے کی بھی خوشبو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے yes اس کے اندر سے آ رہی یہ تو گیا اس کا تو ایک دو بندوں ایک دو بندوں جو میرے پاس آئے انہوں نے مجھے اس کے second phase کے بارے میں جو کہا یار دیل بھئی ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک گھر جہاں پہ ابھی ابھی wood کا کام ہوا ہو ابھی ابھی اس کے floors پہ مار مطلب انہوں نے tiles لگائی اور اس کے اوپر لکڑی کا برادہ مطلب جو wood powder ہوتا ہے وہ رکھ کے چلے جاتے ہیں نا دو تین دن کے لئے تو کہتے ہیں یار آپ اس room میں کبھی enter ہوں تو آپ اس کے اندر سے wood powder کے علاوہ اور کچھ چیز کی خوشبو نہیں آئے گی اور کسی چیز کی خوشبو نہیں آئے گی صرف آپ کو wood powder کی خوشبو آئے گی تو اس طرح کا wood powder اس کے اندر خوشبو آتی ہے تو ایسیڈ ییس مجھے بھی اس طرح فیل ہوتا ہے جس طرح گھر کے اندر نیا نیا لکڑی کا کام ہوا اور نیا نیا نیچے tiles لگا کے اوپر وہ لکڑی کا برادہ ڈال جائیں تو آپ اس room میں enter ہونا تو جو آپ کو خوشبو آتی ہے exact وہ خوشبو اس کے second phase میں آتی ہے third phase کے اندر جو اس کی خوشبو ہے ایک بہت ہی کمال کا creamy sandalwood کی خوشبو جو کہ میں کہوں گا کہ class class in a bottle مجھے اسی لئے یہ fragrance psychedelic سے زیادہ اچھی لگی حالانکہ اس fragrance یہ class ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ psychedelic کو دیل کہہ رہا ہے second number پہ یہ totally میری choice ہے totally میری پسند ہے اس کی وجہ ہے وہ creamy woody note جو کہ اس کے third phase میں آتا somehow اب کہہ سکتے ہیں وہ basically sandalwood کا note ہے اور اتنا پہ rest note ہے sweet shaved pencil پرس creamy سی خوشبو وہ اس کے third phase میں آپ کو آتی ہے اور جب وہاں پہ خوشبو پہنچتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو خوشبو ہی کرتا رہا ہوں ابھی تو خیر وہ phase نہیں چال رہا تھرڈ phase میں جب وہ پہنچتی ہے تو بس اس وقت بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کو خوشبو کرتا رہے اس کا decant آپ بقاس احمد سے لے سکتے ہیں آپ اپنی اپنی countries میں اس لحاظ سے اس کو پہلے try کریں اگر آپ کے پاس اگر آپ یورپ سائیٹ پہ رہتے ہیں امریکہ سائیٹ پہ رہتے ہیں تو اگر آپ کو موقع ملے تو اس ہاؤس کی یہ fragrance ضرور try کریے گا سیکی ڈائلک کو بات میں try کریے اس کو پہلے ٹرائے کریے گا آپ کو مزہ آئے گئے کیونکہ مجھے پرسنلی یہ creamy body note کی وجہ سے بہت اور اور مجھے لگا کہ بڑے پیور ریسٹ قسم کا سینڈل وڈ کا note ہے creamy سا یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے pattern کی طرف age gender long projection age کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں کوئی age restriction میں اس کے اوپر نہیں لگانا چاہوں گا age restriction یہ word لیڈی نے لگایا ہو تو مجھ بہت اچھا لگے گا وہ خیال وڈ نوٹ ایک female کے اوپر age ہوگیا gender longevity projection کی اگر ہم بات کریں تو گلی قریب ہے سٹریٹ قریب ہے تو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو آواز شاید آپ لوگوں کو آئے بچوں کی کھلنے کی اور یہ ہو ایس ہو گئے جنرل کے longevity projection بھائی اس کی longevity وڈی structure ہونے کے باوجود اس کی جو longevity ہے وہ 10 پلس آرز ہے easily اور فیبرک کے اوپر 14 15 16 گھنٹے بھی چلتی ہے تو longevity کے پرابلم نہیں ہے projection 3 ساڑھے 3 گھنٹے بعد بھی لوگوں نے کہا تھا بہت بیاری وڈی خوشبو آرہی ہے سویٹ وڈی خوشبو آرہی ہے تو سینڈل وڈ کا فیز چل رہا تھا تو دھائی 3 گھنٹے اس میں پروجیکٹ بھی کیا تیسرے چوت تیسرے گھنٹے میں مجھے اس پر compliment بھی ملا ٹھیک ہے جنرل گر long جیٹ projection ویدر اور اوکیزن کی بات کریں مجھے دو کہ تھوڑی سی سپائسی سٹرکچر ہے مد فیز کے اندر لیکن مجھے مجھے لگی گرمی میں زیادہ مزا آرہ گا اگر ہم بات کریں اس کی اوکیزن کی تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں ہر اوکیزن میں میں لگا میں لگا سکتا ہوں جن کے اندر میں نے کوئی نہیں لگا کہ ٹرائی کی تو میں آپ لوگوں کو کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا کہ جن کے اندر یہ کیسی جائے کیسی نہیں لیکن یہ باقی آپ اس کو ہر اوکیزن پر لگا سکتے ہیں ہر ایسپیکٹ اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھا جی ہمارا جو وائ برینڈ کا private label thank you so much